بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیکس ہمارے پاس دیفینیشن ہے ایف سیگما سیٹ کی ایف سیگما سیٹ کی ایف سیگما سیٹ جو ہمارے پاس کاؤنٹیبل یونین آف کلوز سیٹس ہو ایف سیگما ایز ایکول یونین سی این سی این کیا ہے کلوز سیٹ ہے آپ کے پاس ایک کلیکشن ہے کلوز سیٹس کی آپ ان کا یونین لیں تو جو نیا سیٹ بنے گا اسے ہم ایف سیگما سیٹ کہیں گے ہمیں پتا ہے کہ ٹپالوجی کی اندر اگر ہم فائنائٹ یونین لیں ہمارے پاس ایک فائنائٹ کلیکشن ہے کلوز سیٹس کی ان کا یونین لیں تو وہ اگین ایک کلوز سیٹ ہوگا لیکن اگر ہمارے پاس ایک کاؤنٹیولی انفینٹ کولیکشن ہے کلوزڈ سیٹس کی ان کا یونین لیں تو وہ مین آرٹ بیا کلوزڈ سیٹ اگین ہمارے پاس ضروری نہیں ہے کہ وہ کلوزڈ سیٹ ہو تو ایف سیگما جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کلوزڈ سیٹ ہو فار اگزمپل کیو کیو جو ہے ہر سنگلٹن سیٹ جو ہے وہ کلوز ہے ہر سنگلٹن سیٹ جو ہے وہ کلوز ہے تو ہر ریشنل نمبر کے لیے اگر میں کلوز سیٹ بناوں تو بن سکتا ہے ہر ریشنل نمبر کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ ریشنل نمبر کا جو سیٹ ہے وہ کاؤنٹیبل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمキو کو اس کے جو سنگلٹن سیٹ ہیں سنگلٹن سب سیٹ ہیں ان کی مدد سے ہمキو کو لکھ سکتے ہیں ہر سنگلٹن سیٹ کلوز ہے اور ہمارے پاس یہ ایک کاؤنٹیبل یونین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو q ہے وہ ایک f sigma set ہے لیکن q نہ ہی close ہے نہ ہی open ہے اگر ہمیں previous lecture میں یاد ہو کہ ہم نے کہا تھا کہ جو g delta set ہے وہ ہمارے پاس countable intersection ہے open sets کی اگر میں دونوں طرف complement لوں تو یہ intersection میں convert ہو جائے گا اور یہاں ہمارے پاس q کا complement singleton q کا اور singleton q کا complement ایک open set ہے اور یہاں پر ہمارے پاس q dash جو ہے وہ بھی open set نہیں تھا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو f sigma set ہے وہ کیا ہے countable union of closed sets آپ کے پاس ایک collection ہے وہ finite بھی ہو سکتی ہے وہ countably infinite بھی ہو سکتی ہے ان کا closed sets کی ان کا union نے تو جو نیا set بنے گا وہ f sigma set ہوگا and f sigma set is measurable any closed set is measurable ہر closed set جو ہے وہ measurable ہے اور اگر ہمارے پاس countable union ہو of measurable sets تو وہ again ایک measurable set ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ union جو ہے یہ countable union ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ f sigma جو ہے یہ ایک measurable set ہے اور ویسے بھی ابھی ہم بتائیں گے کہ f sigma کا complement جو ہے وہ g delta ہے g delta measurable measurable تھا اس کا complement بھی measurable ہوگا the complement of an f sigma set is g delta set and conversely f sigma کا complement g delta ہے g delta کا complement f sigma ہے کیسے f sigma برابر ہے union c n c n close ہے complement لیں تو by d morgan's law f sigma کا complement برابر ہے intersection c n complement c n complement open set ہے تو ہمارے پاس یہ ایک countable union ہے of open sets اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ g delta set ہے تو f sigma کا complement جو ہے وہ g delta ہے اور g delta کا complement جو ہے وہ f sigma ہے تو ہم یہاں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ g delta measurable تھا اس کا complement جو ہے وہ بھی measurable ہوگا next ہے کہ ہم ہر open set کو as a union countable union of closed sets لکھ سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس real line ہے اور یہ a ہے and یہ b ہے اگر میں n کی جگہ 1 رکھوں تو وہ a plus 1 اور یہ b minus 1 اگر میں 2 رکھوں گا تو وہ یہاں آ جائے گا a plus 1 by 2 b minus 1 by 2 مطلب کہ جیسے جیسے ہم n کو increase کریں گے ہم a اور b کے قریب چلے جائیں گے یعنی ہم a اور b کو approach کر رہے ہیں n approaches to infinity ہوگا تو ہم a اور b کے قریب آ جائیں گے یہاں کہیں ہم a اور b کے قریب ہوں گے a اور b کو approach کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کا جب union لیں گے تو وہ a اور b کو تو contain نہیں کرے گا لیکن وہ a اور b کے بہت قریب ہوگا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ union برابر ہے اس open set کے اب یہاں دیکھیں یہ ایک open set ہے اور یہاں ہم نے اسے لکھا ہے countable union of closed sets تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ f sigma set ہے by definition any open interval is an f sigma set اور اب دیکھیں ہم نے بتایا کہ ہر open interval f sigma set ہے اور کسی بھی open set کو ہم as a union of open intervals لکھ سکتے ہیں اب for example i1 ہے وہ برابر ہے i1 union a1 union a2 a1 بھی close ہے a2 بھی close ہے similarly i2 برابر ہے a3 union a4 اب میں کہتا ہوں کہ i1 union i2 جو ہے یہ o کے برابر ہے تو یہ کس کے برابر ہوگا a1 union a2 union a3 union a4 یہ again ہمارے پاس کیا ہے union of closed sets تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر open set جو ہے جو برابر ہے union of open intervals وہ اصل میں union of closed sets ہے ایک countable union ہے so where i1 is an open interval thus every open set in r is a f sigma set similarly closed set کی بات کریں یہ a ہے اور یہ ہمارے پاس b ہے اگر میں a-1 over n کروں تو وہ یہاں آئے گا a-1 اور b-1 کروں تو یہ b-1 ہے جیسے جیسے میں n کو increase کروں گا میں یہاں آتا جاؤں گا یعنی میں اس side سے بھی a کے قریب آ جاؤں گا اور اس side سے بھی b کے قریب آ جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی set ہوں گے وہ a کو بھی contain کرتے ہوں گے b کو بھی contain کرتے ہوں گے لیکن a سے پہلے والے یعنی یہ والے points اور b کے جو بعد والے points ہیں وہ ہر set میں نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں پر intersection ہے union نہیں ہے a-1 اور b-1 میں یہ سارے points تھے a-1x2 یہاں ہے b-1x2 یہاں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ portion miss ہو گیا similarly آگے جائیں گے تو یہ portion miss ہو جائے گا چلتے چلتے ہم a کے قریب آ جائیں گے b کے قریب یہاں ہم اس side سے a کے قریب تھے اس لیے a open تھا یہاں ہم اس side سے a کے قریب ہیں جب intersection لیں گے تو وہ a والا portion اور b والا portion common ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ closed set اس intersection میں لکھا جا سکتا ہے countable intersection of open sets اور یہ کس کی definition ہے g delta set کی تو any closed interval is a g delta set ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ each set in a metric topology usual topology جو ہے وہ measurable ہے ہر set metric topology میں measurable ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس topology ہے یہ stylish m کی ایک sub family ہے یا sub class ہے stylish m میں ہر وہ set تھا جو measurable تھا stylish m میں ہر وہ set تھا جو measurable تھا لیکن usual topology میں وہ set ہیں جو ہم نے r پر define کیے ہیں وہ set ہیں جو ہم نے صرف r پر r کے sub set ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو tau ہے یہ m کی ایک sub family ہے نیکس مرپس پروپوزیشن ہے a subset e of r is measurable if and only if there exist if and only if for every epsilon greater than zero there is an open set جو کہ e کو contain کرے with m star of o difference e is less than epsilon suppose ای میرے بل ہے ہم نے کہا کہ ای میرے بل ہوگا if and only if ہمیں open set ملے جو e کو contain کرتا ہو with o difference e کی ہم outer mirror نکالیں تو وہ less than epsilon ہو suppose e میرے بل ہے اگر e میرے بل ہے تو e کی جو outer mirror ہے وہ یا تو infinity ہوگی یا less than infinity ہوگی ہم دو case بناتے ہیں first case cam star of e less than infinity ہے ہمیں یاد ہے ہم نے 1.22 جو proposition پڑی تھی اس میں یہ کہا تھا a کوئی بھی set ہے اور ہمیں یہ open set مل جائے a جو subset ہو o کا then m star of o جو ہے وہ less than ہے m star of a plus epsilon اگر ہم یہاں دیکھیں تو ہم اس میں ایک چیز ایڈ بھی کر سکتے ہیں کہ m star of a ہمیں infimum کی جو property ہے اس کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ m star of a جو ہے یہ برابر ہے infimum of m star of o اور یہ infimum ہم نے لیا ہے ان تمام open sets پر جو a کو contain کرتے ہیں جتنے بھی open set ایسے ہمیں ملیں جو a کو contain کرتے ہوں ان میں سے جو سب سے ان سب کی outer mirror نکالیں جو سب سے کم ہوگی وہ ہمارے پاس a کی outer mirror ہے اور اگر یہ infimum ہے تو ہمیں پتا ہے infimum کی property ہے epsilon add کریں تو وہ اس سے greater ہوگا ہم نے یہ proposition use کی there is an open set o containing e such that m star of o less than m star of e plus epsilon and so ہم یہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں m star of o minus m star of e is less than epsilon obviously یہاں پر m star of e اور m star of o دونوں کی میر less than infinity ہے اگر یہ infinity ہوتی اگر یہ infinity ہے اور e subset ہے o کا e subset ہے o کا اگر یہ infinity ہے اس کی میر تو یہ بڑا set ہے اس کی میر بھی infinity ہوگی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے infinity less than infinity plus epsilon تو اس لیے obviously یہاں پر ہمارے پاس e کی میر جو ہے وہ finite ہے m star of o minus m star of e is less than epsilon اب ہم o کو کیسے لکھ سکتے ہیں ہمیں چاہیے o difference e ہم نے کسی طرح سے o difference e کو introduce کروانا ہے تو ہم o کو لکھ سکتے ہیں o is equal to e union o difference e e union o difference e یہ پورشن ہے تو o difference e union e برابر ہے او کے اب کیونکہ m star جو ہے یہ additive ہے finitely additive ہے stylish m پر stylish m sigma algebra ہے m star اس میں finitely additive ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ m star of o is equal to m star of e plus m star of o difference e یہاں سے ہمیں m star of o difference e چاہیے تو m star o minus m star e جو کہ یہاں پر ہمارے پاس less than epsilon ہے اور یہی ہم نے پروف کرنا تھا اس کیسے میں ہم نے یہ پروف کر دیا کہ اگر e subset ہے o کا تو پھر m star of o difference e is less than epsilon next ہم یہ کہتے ہیں کہ m star of e جو ہے یہ infinity ہے second case اب ہم کیونکہ یہاں پر infinity ہے ہم کیا کریں گے کہ ہم e کی مدد سے ایک ایسا set بنائیں گے جس کی measure finite ہو ہم r کو لکھ سکتے ہیں as a union of disjoint open intervals union n from 1 to infinity i n where i n is a finite interval and i n intersection i m is equal to 5 i for n is not equal to m یعنی i n اور کوئی سے بھی دو آپ open interval pick کریں گے تو وہ disjoint ہوں گے یعنی ہم نے یہاں پر r کو as a union of finite disjoint open intervals لکھا لکھا ہے اب e کی measure infinite ہے i n کی measure finite ہے اگر میں ان دونوں کا intersection لوں تو ایک نیا set بن جائے گا en e measure able ہے in measure able ہے en بھی measure able ہوگا e کی measure infinite i n کی measure finite obviously en جو ہے وہ sub set ہے in کا کیونکہ یہ ہم نے intersection لی ہے تو a measure set we note m star of en is finite as m star of in is finite less than infinity اب کیونکہ یہاں پر en measure is less than infinity ہے case one میں کہا set measure finite ہو ہمیں ایک open set ملے جو اسے contain کرتا ہوگا اور چلتے چلتے ہم کس point پر پہنچے تھے کہ وہ open set contain کرتا ہے e کو تو پھر ہمارے پاس m star of o difference e less than epsilon ہے epsilon کیونکہ arbitrary ہے تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں as in case one there is an open set o n containing en such that m star of o n is less than epsilon by 2 n اب ضروری نہیں کہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں epsilon n لکھ سکتے ہیں n پر جا کر ہم replace کر دیں جیسے ہمیں چاہیے ہوگا تو ہر en کے لیے ہمیں open set مل گیا o n such that m star of o n difference en m جو ہے یہ less than epsilon by 2 raised to power n ہے اب اگر میں سب سے پہلے جتنے بھی en ہیں ان کا union لوں en برابر ہے intersection i n میں نے اسے expand کیا یہ ہے union e intersection i union and so on اسے میں لکھ سکتا ہوں e intersection union n from 1 to infinity i n یہ r کے برابر تھا تو e intersection r is equal to e ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک open set ملے جو e کو contain کرتا ہو اور m star of o difference e less than epsilon ہو ہمیں ایک set e تو مل گیا جو ہمارے پاس already تھا ہمیں ایک o چاہیے جو e کو contain کرتا ہو اگر ہم یہاں دیکھیں تو جو e n ہے e n وہ e کا sub set ہے جتنے بھی e n تھے ان کا union میں لیں اب e n o n میں ہے جب ہم تمام کا union لیں گے تو o کا sub set ہو گا so o is equal to union n from one to infinity o n super set union n from one to infinity e n جو کہ e کے برابر تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ o e کو contain کرتا ہے ہم ہم نے prove کرنا ہے کہ میر less than epsilon o difference e نکال o is کے برابر تھا اور e اس کے برابر ہے اور obviously یہ اس کا sub set ہے اور ہمیں sub set ہی چاہیے کیونکہ ہم نے یہاں پر monotone property کو use کرنا ہے اور sub additive property کو use کرنا ہے اب o difference e جو ہے یہ اس کا sub set ہے دونے طرف m star کو apply کریں تو by using monotone property m star of o difference e less or equal m star of union n from one to infinity o n difference e n اور اس پر use کریں sub additive property کو یہ برابر ہے submission n from one to infinity m star o n difference e n m star o n ڈیفرنس e n کس سے less ہے یہ epsilon by two n سے less ہے epsilon by two power n اور ہمیں پتا ہے کہ submission one over two n یہ one کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ sum ہمارے پاس epsilon کے برابر آ جائے گا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ لکھیں ہم end پر جا کر بھی replace کر سکتے ہیں تو epsilon by two power n یہ epsilon کے equal m star of o difference e is less than epsilon تو ہم نے consider کیا کہ e measurable ہے اور ہم نے prove کر دیا کہ m star of o difference e less than epsilon ہے conversely ہم یہ suppose کریں گے کہ ہمارے پاس open set ہے جو e کو contain کرتا ہے ہم نے prove کرنا ہے کہ measurable ہے for the converse let epsilon is equal to 1 by n there is an open set o n جو کہ e کو contain کرتا ہے for all n such that m star of o n m star of o n difference e جو ہے 1 by n ہے 1 by n جو کریں ہمار پاس epsilon change ہو گا اب یہ open set ہیں ان تمام open sets کا اگر میں intersection لوں تو جی delta set جو ہے و مئیر ایبل ہے put g is equal to intersection n from 1 to infinity o n then g is a میر ایبل set and اب کیون کہ e جو ہے وہ ہر o n میں ہے e جو ہے وہ o 1 میں ہے e جو ہے وہ o 2 میں ہے تو ان سب کے intersection میں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ e جو ہے g میں ہے e جو ہے g کا subset ہے اب اگر ہم دیکھیں a intersection b تو subset ہوتا ہے a کا b کا اس کا مطلب یہ ہے جو g ہے وہ subset ہوگا on کا for all n g is subset of o n اب e جو ہے وہ g کا بھی subset ہے اور جو e ہے وہ on کا بھی subset ہے e g کا بھی subset ہے e جو ہے o n کا بھی subset ہے اگر میں e کو دونوں میں سے minus کر دوں تو g difference e subset رہے گا o difference e کیونکہ ہم same number of elements g minus کر رہے ہیں اور same number of elements ko o n میں سے minus کر رہے ہیں اب کیونکہ ہمارے پاس m star monotone ہے m star of g difference e less equal m star of o n difference e less than 1 over n اب جیسے میں n کو approach کروں گا infinity کو تو 1 over infinity 0 اس کا مطلب یہ ہے ہوتا ہے so this set is measurable اب ہم نے prove یہ کرنا ہے کہ e measurable ہے اب ہمارے پاس information یہ ہے کہ g measurable ہے اور g difference e measurable ہے ان دونوں کی مدد سے ہم nے e کو لکھنا ہے اگر ہم یہاں دیکھیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ a difference b برابر ہوتا ہے a intersection b compliment کے a intersection b compliment اب ہم پہلے g difference e find کرتے ہیں g difference e یہ والا portion ہے اگر میں سارے g میں سے یہ portion نکال دوں تو e بچے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ g میں سے g difference e کو نکال دوں تو e کے برابر ہے اور a difference b برابر ہے a intersection b compliment b kis کے برابر ہے g difference e کے یہ set میر ایبل ہے اس کا компle بھی میر ایبل ہے جی بھی میر ایبل ہے دونوں کا intersection جو ہے وہ بھی میر ایبل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ e جو ہے وہ میر ایبل سیٹ ہے اور یہ ہی ہے